اسلام علیکم میں ہوں فرائے ساگ ریسرچ میتھرڈز ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جو کہ صرف سائیکالوجی میں ہی نہیں بلکہ بہت سی جو سائنسیز ہیں نیچرل سائنسیز ہیں میڈیکل سائنسیز ہیں یا جتنے بھی جہاں پر بھی ریسرچ کا کام ہوگا وہاں پر ریسرچ میتھرڈز یوز ہوگا لیکن اوورال یہ ڈومین سمجھے جاتی ہے سائیکالوجی کی کیونکہ سائیکالوجیس سب سے زیادہ بیہیویر سٹڈیز کو اور اس طرح سے جو ایک طرح سے سوشل سٹڈیز ہیں جو ساری اس میں یوز ہوتا ہے اسی لیے ہی جتنی بھی نیچرل سائنسیز ہیں یا دیگر سوشل سائنسیز کے باقی سبجیکٹس ہیں وہ بھی سائیکلوجیکل ریسرچ میتھرڈز کو بہت ایمپورٹنس دیتی ہیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہی ہوتا ہے کہ جو نیچرل سائنسیز کے ایکسپیریمنٹس ہیں جس طرح سے ان کے اندر فوٹو سائنسیز ہے نیوٹرون اور پروٹون ہے فزکس کے ایکسپیریمنٹس ہیں اس طرح وہ ایک سرٹن ڈومین ہوگی جس کو وہ کیپچر کرتے ہیں لیکن سائیکالوجی کے جو ریسرچ میتھرز ہیں جو ہیمن بیہیویر کو سٹڈی کرنے کا کام کرتے ہیں اس لیے ان کے جو پرسپیکٹیو ہے یا میرمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ اتنی یونیک اور صفیسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم استعمال میں لاتے ہوئے بہت سے ہیمن بیہیویر کو بہت اچھی طرح سے جج کر سکتے ہیں سرچ میتھرز ان سائیکالوجی جو میں نے بھی یہ سٹارٹ کر رہی ہوں یہ فرغندہ شہناز کی تھرڈ یئر کی بکے اس کے علاوہ یہ بی ایس سائیکالوجی میں بھی استعمال ہوتی ہے بہت سے جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ریسرچ میتھرز جن میں پڑھایا جاتا ہے ان میں یہ سارے ریسرچ میتھرز یوز ہوتے ہیں تو کافی ہیلپفول ہوگا جب ہم ان کو ون بائی ون سٹڈی کریں گے مین لی ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ جو سائیکالوجیکل ریسرچ ہے یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے کنڈکٹ کی جاتی ہے جو سائیکالوجیسٹ ہیں نا یہ کوئی ایک طرح سے ایک لے سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں جیسے کہ کومن مین دیتا ہے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم پوچھیں کسی سے کہ آپ کے خیال میں مہگائی کیوں ہو گئی ہے یا آپ کے خیال میں جو انیمپلائیمنٹ ایس کی ریزنز کیا ہیں اور کوئی بھی پرسن ہمیں کوئی بھی جواب دے دیتا ہے یہ کومن سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ہم کومن ایکسپلینیشنز کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے پاس ایک well investigated, well predicted, well controlled طریقے سے ایک hypothesis testing کی طریقے سے ایک information آتی ہے جو highly reliable اور authentic ہوتی ہے تو یہاں سے یہ پہلی ہے نا وہ شروع ہوتا ہے ہمارے پاس distinction کہ جو psychology ہے یہ ایک scientific study ہے تو یہ تمام scientific techniques کو follow کرتی ہے Psychologists conduct research because they know that they cannot rely on feelings Intuitions are just plain common sense ایک common sense answers نہیں ہوتے ہیں نا یہ intuition ہے کہ آپ نے سوچا سوچو بچار کی اور کوئی answer آپ کو مل گیا بلکہ وہ proper cause and effect relationships ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں ان میں prediction ہوتی ہے behaviors کی تو psychology تب تک ایک science کا درجہ اختیار نہیں کر سکتی ہے جب تک well ایک طرح سے controlled اور predictable experiments اور conclusions ہم نے draw نہیں کیے ہیں تو science کا بھی کیا aim ہوتا ہے the aim of science is to provide new and useful information in the form of verifiable data that means that the data obtained under conditions such that other searchers can repeat the observation and obtain the same result یہ بات ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ ایک science تب ہم کسی بھی experiment کو ایک scientific experiment کہیں گے کہ جب اگر کوئی اور بھی researcher اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اس experiment کو دہراتا ہے تو اس کو بھی similar results ملتے ہیں تو یہ replication of studies کہلاتا ہے اگر repeat ہوتا ہے تو بھی same ہی findings آتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے cause and effect relationship کو اچھی طرح سے explain کر لیا ہے یہ جتنے بھی research methods ہیں ان کا یہی aim ہوگا کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ objective بنانے کی کوشش کریں جو پہلا یہ ہے پورا paragraph اس میں سے یاد کرنے کی تقریبا کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ نے صرف اس کے اندر سے main definition یاد کرنی ہے جو کوئی بھی ان میں سے ایک آپ کو definition یاد ہو جائے تو وہ sufficient ہوگی جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے informal terms research can be referred as descriptive research and hypothesis testing research یہ دو چیزیں qualitative اور quantitative دو words آئیں گے جیسے کہ یہ برڈ آیا descriptive research qualitative research ہوتی ہے and hypothesis testing research quantitative research ہوتی ہے تو ہم یہاں پر صرف یہ ہی بتائیں گے کیا بتائیں گے aim of science is to obtain verifiable and replicable data research investigations can be qualitative as well as quantitative اس کے بعد ہم next آ جاتے ہیں goal کیا ہے research کا goal ہے اس کے main aims کیا ہیں especially ہم point of view سے پڑھ رہے ہیں psychology کے point of view سے otherwise بھی کسی بھی research کے یہی جو main goals یا aims اور objectives ہیں وہ یہی ہوا کرتے ہیں اچھا جو پہلا ہمارے پاس آتا ہے main goal یہ اسی طرح سے یاد کرنا ہے describe کوئی بھی بات ہوئی ہے as it is directly اس کو explain کر دینا اس کو بتا دینا کہ اس نے یہ بات کہی ہے تو یہ describe کہلائے گی جیسے میں کہتی ہوں according to fried psycho analysis and unconscious behavior unconscious thinking predict behavior تو یہ describe کیا ہے جو fried نے کہا ہے میں نے منو انو اس کی بات آپ کو بتا دیئے یہ description کہلائے گی prediction predict کرنا future میں کیا ہوگا past میں ایسے ہوا ہے یہ pattern کا cause and effect یہ relationship تھا future میں بھی ایسے ہی ہوگا وہ مثلا ہم کہتے ہیں lower the academic performance lower will be the self esteem یہ ہماری research نے کہا ہے predict کرتے ہیں آئندہ بھی وہ بچے جن کی self esteem low ہے ان کے academic grades بھی low ہوں گے ہم نے predict کیا ہے بچوں کا future behavior یہ prediction کہلائے گی control ہم نے apply کرنا ہے control کیوں apply کرنا ہے کیونکہ ہمارا subject human beings ہیں تو یہ chance ہے کہ بہت سے ایسے irrelevant variables یا کوئی extra variables ہیں ایسے جو effect کر رہے ہیں ہمارے results پر ان کو ہم نے control کرنا ہے جیسے ہم نے اگر experiment conduct کیا ہے تو ہم نے لوگوں کی age gender ethnic background ان کی یہ چیزیں ہم نے کافی حد تک control کی ہیں ہم نے ان کو کہیں نہ کہیں جو cause and effect relationship ہے اس کو precisely میرے کرنے کے لیے کچھ ایسا environment create کیا ہے کہ باقی irrelevant variables پیچھے رہ جائیں last one ہے to explain explain میں اس کی description آ جاتی ہے یہ ایک طرح سے کہ ہم نے اس کو explain کیا ہے جو describe کیا ہے اس کو explain کیا ہے reasons to find out کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے مثلا میں ایک ہی بات میں آپ کو یہ سارا بتاتی ہوں describe ایک ہی سکول کے اندر کچھ بچے high achievers ہیں اور کچھ بچے low achievers ہیں یہ describe ہو گیا predict وہ بچے جن کے marks کم آئے تھے ان کی self esteem low ہے آئندہ بھی وہ بچے جو ان کے low marks آئیں گے ان کی self esteem low ہوگی ہم نے predict کیا behavior کو control میں نے ان کی اوپر کو questionnaire administer کیا ہے اور میں نے اس کے اندر ایسے بچے جو لڑکیاں تھیں girls تھیں ان کو girls کے ساتھ ہی compare کیا اور boys کو boys کے ساتھ ہی comparison draw کیا ان کا میں نے ایک ہی class کے بچے لیے ہیں مثلا اگر میں نے eighth class کے بچے ہیں تو سارے eighth class کے eighth grade کے ہی students ہیں اور وہ ایک ہی school سے belong کرتے ہیں ان کی age range بھی تقریباً ملتی جلتی ہے تو میں نے یہ control apply کر لیا explain result کی finding آئی ہے تو میں explain کروں گی کہ ایک ہی school میں رہنے والے ایک ہی grade کے بچے different achieving achieve کیوں کرتے ہیں because ان میں سے کوئی بچے جن کی self esteem اچھی ہے ان کے grades اچھے ہیں اور جن کی self esteem اچھی آئے نہیں تھی ان کے grades بھی اچھے نہیں آئے تو یہ میں نے explain کیا ہے اس چیز کو کسی بھی phenomena کو تو overall ایک جو detailed research ہے وہ ان چاروں points کو cover کرتی ہے to describe the phenomena to predict the phenomena to control certain variables and to explain a phenomena یہ ہم چار باتیں لکھیں گے short questions میں sometimes یہ چیز آ جاتی ہے اگر کسی کا paper pattern ایسا ہے کہ اس میں short questions دی جائیں گے long question میں ہمیں صرف یہ چار لفظ جو میں نے بھی highlight کی ہے ہم یہ بھی لکھ دیں گے تو sufficient ہوں گے ہمیں detail لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں next ہم آ جاتے ہیں اس کے steps کی طرف میں پہلے highlight کر دوں اچھا اس کے جو steps ہیں جو ہم لیں گے وہ کچھ points ہمارے پاس given ہیں ان کو ہم بشک read کر لیں تو sufficient ہے یہ اپنے لکھنا نہیں ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف definition اور goals لکھ کے ہم سیدھے جو بھی research کا topic آئے گا ہم اس پر چلے جائیں گے directly اچھا points لکھے میں empirical word ہوتا ہے empirical کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو کہ quantifiable ہے جو digital form points میں given ہے جیسے کہ ہم کہیں گے 26% بچوں کی findings آئیں کہ وہ high achievers تھے 30% بچوں کی جو average achievement میں آیا ہے اور 1% high achievers میں آیا ہے تو یہ empirically میں define کی ہے اس کے بعد آیا ہوا ہے quantify quantify again وہی ہے کہ اس کو ہم نے groups میں divide کر لیا overall یہ اپنے words بہت repeat ہوں گے empirical quantifiable objective یہ سارے words کم more or less similar بات ہی کرتے ہیں اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو ہم نے mathematically explain کر دی ہے جس کو statistically define کر سکتے ہیں جو ایک digital یا numerical score ہمیں provide کرتی ہے تو ہمیں وہ ساری ساری ایک طرح سے سارے words اسی میں ہی repeat ہوتے ہیں جو ہمارے پاس common research methods ہیں ان سب کے names میں ایک تفہ بول دیتی ہوں عام جتنی بھی ہماری research کی books ہیں ان سب میں یہ methods given ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بنتے ہیں ہمارے پاس 8 common methods بنتے ہیں first one is observational interview case study experimental survey day book and biographical methods ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر کیا لکھا ہے جو سب سے پہلا ہمارے پاس method of investigation ہے وہ کہلاتا ہے observation method observation دیکھ رہے ہیں بلکہ observation experiment میں یہ ہوگی کہ ہم نے پہلے سے کوئی جو ہے identify کیے ہوئے ہیں جس کے اندر ہم کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو systematically اور سائنٹیفیک سٹیڈی کرنا بار بار یہ لفظائی کا سائنٹیفیک ان سسٹیم کیونکہ کوئی بھی ریسرچ تب کہلائے گی اگر وہ یہ چیز پوری کرتی ہے اور اس کوئی نہ کوئی سسٹم ان وال ہے سائنٹیفیک ان کامن ٹکنیک یوز ان ڈیفرن سائنسز سائنٹیفیک ابزرویشن کیا ہوتی ہے اس کے آگے یہ دیفنیشن بنی سیکن لائن میں سائنٹیفیک ابزرویشن is made under precisely defined conditions جو ہوتا ہے well explained ہم نے پوری طرح سے ایک چیز کامنیٹر کر لیا ہے ضرور یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ریکار بھی منٹین کرنا ہے ہم نے بنایا ہو مسلا ہم ابزرویشن لے رہے ہیں کسی نیو بارن بی کی اور ہم اس کی ہارٹ بیٹ چیک کر رہے ہیں تو ہم نے بنایا ہے کہ ہر فائیو منٹس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ جو آ رہی ہے وہ ہم نے ایک طرح سے لکھنی ہے پیج کے اوپر تو ہم ہر اس ٹائم کے بعد ہر فائیو منٹس کے بعد ہم اس کی ہارٹ بیٹ لکھ رہے ہیں تو یہ ہم سسٹیمیٹکلی اس کی ابزرویشن لے رہے ہیں اس طرح کسی بھی چیز کو جب ہم اس طرح دیفائن کر اس کی میرمن لیتے ہیں تو وہ سسٹیمیٹک ابزرویشن کہلائے گی ابزرویشن فرسٹ سٹیپ ہے جو پہلا پیراغراف ہے یہ لکھ لینا سفیشنٹ ہوتا ہے گول کیا ابزرویشن کا کیوں کرتے ہیں ہم اس کے دو طرح کے گول سنگے ایک کے لائے کا پرائیمری گول ابزرویشن کا سو دی ریلائی ان ابزروی سیمپل اپ پیپل بی 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 بچے کی ہارٹ بی کتھنی ہوتی ہے تو ہم کچھ بچے منیٹر کرنا شروع کر بچوں کی ہیلی بچوں کی ہارٹ بی تقریبا تمام ہیلی نیو بار نیو انفینٹ ہوا کرے گی ہم جنرلائز کریں جو ہم پر اپلائی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو پاری پہلا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو پاس آئی جنرلائز جو آئی 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 یہ ہے observation میں take many forms and it's not at once the most primitive and the most modern research technique یہ سیکنڈ جو ہمارا ہے نا اور گول observation کا پہلا تو یہ ہو گیا کہ سیمپل اب بیہیویر سے ہم چیک کر سکے براڈ میں سب کا بیہیویر کیا ہے جو سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس بنے گا نا وہ یہ بنے گا کہ یہ جو میتھڈ ہے observation یہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ یہ سیکنڈ میتھڈ کے طور پر یوز ہوتا ہے جیسے کہ ہم انٹرویوز لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بیہیویر لے رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہم نے کوئی انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم کسی بھی دوسرا سروے وغیرہ کر رہے ہیں ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ہم پرسنل observation اور measurements بھی لے رہے ہیں تو یہ سیکنڈ میتھڈ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے بہت سارے ریسرچ میتھڈ میں یہ دو ہم گول لکھیں گے بہت ہی چھوٹا لکھنا ہے دو لائنز کے اندر ایک ایک لائن میں جیسے جو گول ہے وہ صرف اتنا لکھنا ہی کافی ہے کہ سیمپل آپ بھی سیلیکٹ اکارڈن ٹو ڈیمانٹ اور ریسرچ اور سیکنڈ ہمارے پاس اس کا گول کیا ہے یہ اکیلی ٹکنیک نہیں ہے بلکہ دوسرے ریسرچ میتھڈ کے ساتھ یوز ہوتا ہے یہ جو پہلی لائن ہے یہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے یہ ملی اتنی سی لائن لکھنی ہم آگے چلے جائیں گے ٹائپ ساف اوبزرویشن یعنی ہم نے دیکھ لیا ان اوبزرویشن ایک سیٹویشن سیٹویشن یہاں سے مین چنگ شروع ہوتا ہے سارے قویسٹن کا یہ جو ٹری بنا ہو ہے یہ آپ نے سارے کا سارا یاد کرنا ہے اچھی طرح سے یہ سارا کرنے والا ہے کتنی اس کی ٹائپ ہیں اوبزرویشن ہے وید انٹرونشن اور ویداؤٹ انٹرونشن وید انٹرونشن تب ہوگا کہ جو اوبزرو کر رہا ہے وہ خود سے کوئی کنٹرول بھی اگزرٹ کر رہے اپنی طرف سے اور ویداؤٹ انٹرونشن میں اس کو اوبزرویشن میتھڈ کی اگزیمپل کیا ہے اوبزرویشن میتھڈ کی بیسٹ اگزیمپل ہے جیسے نیشنل جگرافک نہیں آتا اینیمل سٹیڈیز میں اگر ہم دیکھیں اس کو نیشنل یہ دیکھو یہ سامپ نکل آیا ادھر سے یہ دیکھیں مگر مجھ کی گفہ میں کس گیا اس طرح جو جانور ہیں ان کے نیشنل ہیبیٹیٹ میں جا کر ان کو اوبزرو کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ جانور کو بھوک سے مر رہا ہے یا وہ پریے ہو رہا ہے اس کو شکار کیا جا رہا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے یا وہ کسی نیشنل ڈیزاسٹر اسیمیلیٹ کیا ہے انوارمنٹ جیسے جنگل کا سا ماہول بنایا اور کسی جانور کو اس میں رکھا ہے اور اس کے بعد افزرو کر رہے ہیں یعنی ہم نے کوئی ایک چیز اندر سے خود سے کی جیسے ہم کسی جانور کا بچہ غائب کر لیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے یا پھر ہم اس کو کھانا وغیرہ ڈالیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کھا رہا ہے اس کا کھانے پینے کا پیٹرن کیسے ہے تو ہم سمجھو اس کا جو ایک نیچرل پروسس چال رہا ہے نا فینامینا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں تو وہ ویڈ انٹرونشن کے حلائے کا ٹھیک ہے جی ویڈاوٹ انٹرونشن ویڈاوٹ انٹرونشن ویڈاوٹ الٹرنگ اینی تنگ جانوروں پہ یا سائیکو پیٹس پہ قیدیوں پہ اس قسم کی جگہوں پر اپلائے ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں دریکٹ کسی سے سوال جو آپ پوچھ کے اتنا اچھا مواد یا کانٹینٹ ملنے والا نہیں ہوتا تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم ابزرویشنل میتھنڈ یوز کریں تاکہ ہمیں اوریجنل کانٹینٹ مل سکے اچھا اب ہم آتے ہیں جس کے اندر ریسرچر نے کوئی نہ کوئی کنٹرول ایجرٹ کیا یا کوئی نہ کوئی منپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے جیسے زو سیٹنگز میں جس طرح میں بتا رہی ہیں وہ بھی نیچرل ہیبیٹیٹس کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کی ہے یا ریموو کی ہے تو اس میں ایک آتا ہے سٹرکچرڈ اوبزرویشن سٹرکچرڈ اوبزرویشن کیا ہے سٹرکچرڈ بیس کی ہیں نام یاد رکھ لینے ہے جین پیاجے کی ڈیویلپ مینٹل سائیکالوجی کی سٹرڈیز ہیں ان کے اندر سٹرکچرڈ اوبزرویشن استعمال ہوئی جین پیاجے نے فرس ٹائم یہ بتایا تھا کہ بچہ کس عمر میں جا کر کیا چیز سیکھ سکتا ہے تو اس نے ایک طرح سے جتنا ہمارا موڈرن ڈے کیریکیلا میں نا جس لیبس بنا ہوئے آپ کا اور ہمارا یہ کہ بچہ پریپ کلاس کا بچہ کیا پڑھ سکتا ہے دوسری جماعت کا کیا بچہ پڑھ سکتا ہے تیسری جماعت کا بچہ کیا پڑھ سکتا ہے چھوٹے بچے کب بڑا ہونا شروع کرتے ہیں ان کی سائیکو سوشل ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس چیز کے اوپر ساری بڑی بہت بڑی ان کی تھیری ہے جین پیاجے کی اور وہ ساری کی سٹرکچرڈ اوبزرویشن کے اوپر بیسٹ ہے یعنی انہوں نے بچوں کو اوبزرو کیا اور اس کو چیک کیا کہ یہ بچے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ موڈرن ڈیز سائیکلوجیکل تھیریز میں البرٹ بڈورا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا سوشل لرننگ تھیریز ہے البرٹ بڈورا کی بچوں کے ساتھ جو تھی سٹڈی تھی اگریشن اور ایمیٹیشن کے بارے میں وہ سٹرکچرڈ اوبزرویشن پہ تھی جس میں بچوں کو ون وے میررر کے ٹکنیک کے تھو اوبزرو کیا گیا تھا کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو بچوں کو اگریسیو ویڈیو گیمز دکھائی گئی اور اس کے بعد مختلف کنٹرول کر کے سیچویشن کو ان کو ون میررر ٹکنیک سے ان کو اوبزرو کیا گیا اور اوبزرویشن لی گئی تو ساری چیزیں ہم نے خود سے بنا کر لگائی تھی وہاں پر تو سیمیلیشن کی تھی ہم نے بلکل ایسی کہ ان کو لگے کہ ہم کھیلنے کدنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کوئی پلے ایریا ہے اور یہاں پر ویڈیو گیم لگی رہی ہے لیکن ایسا نہیں تھا بیسیکلی ان کو اوبزرو کیا جا رہا تھا تو یہ سٹرکچرڈ اوبزرویشن کہلائے گی اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ سٹیڈی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گی اس کی فیلڈ سٹیڈی میتھڈ کسی جگہ کی نیچرل جگہ پر جانا اور وہاں پر اس چیز کو سٹیڈی کرنا فیلڈ میں جا کر سٹیڈی کرنا جیسا کہ اس کی بیسٹ ایگزیمپل ہے یہ جو پروگرام نہیں لگا کرتے آج کل سرعام کا پروگرام ہے اس کے علاوہ ٹی وی پر اور بہت سے ایسے سٹنگ آپریشن قسم کے پروگرامز ہیں یہ سارے سارے فیلڈ میں جا کر کسی فیکٹری ایریا میں کسی سائٹ پہ جا کر ان چیزوں کو ابزرف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فیلڈ سٹیڈی کہلائیں گے یوشلی جو انجینورنگ کے سٹوڈنٹس ہیں یا اس طرح وہ جا کر ہسپیٹلز میں جا کر کام کر رہے ہیں کسی بھی اس قسم کی انوارمنٹ میں جا کر کام کر رہے ہیں تو وہ دراصل وہ جو سٹیڈیز ہوں گی ریسرچز ہوں گی وہ فیلڈ سٹیڈی کہلائیں گی سم ٹائم یہ پارٹیسپینٹ ابزرویشنز ہوتی ہیں سم ٹائم یہ نون پارٹیسپینٹ ابزرویشنز ہوتی ہیں پارٹیسپینٹ ابزرویشنز یہ کب کہلائیں گی کب کہلائیں گی کہ جب جو جو ریسرچر ہے وہ خود بھی اس چیز کا حصہ بن جاتا ہے جیسے کہ ٹی وی پر پچھلے دنوں عرشاد شریف کے پروگرامز دکھا رہے تھے کہ وہ آرمی ایڈیاز میں آگے بارڈرز پر گئے میں ہیں خود بھی انہوں نے وہ پہناوا یونی فارم اور وہ ان کے ساتھ ہی بھل مل کے بیٹھے میں اور وہ ہی کچھ کر رہے ہیں تو بی لائک ای سولجر تو فی لائک ای سولجر اس طرح سے انہوں نے پروگرام کی ہیں جو جب پارٹیسپینٹ ابزرویشن میں جو ریسرچر ہے وہ اس چیز کا حصہ بن جاتا ہے اس میکنیزم کا تب وہ بڑا ڈیپ انسائیڈ اس کو بہت سی انفرمیشن ملتی ہے سیم وی جو ہم انٹرنشپس پروگرامز ہیں ہمارے یا پھر اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی جس میں پارٹیسپینٹ ون آف دی ورکرز ایکٹ کرے گا تو اس کو بہت انفرمیشن ملتی ہے تو وہ پارٹیسپینٹ ابزرویشن کہلائے گی اسی طرح سے یاد ہے کہ ہماری جو ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت عمر جو تھے وہ بھیس بدل کر لوگوں میں گھل مل جاتے تاکہ لوگوں کے صحیح حالات معلوم کر سکیں تو دراصل یہ ان کا پارٹیسپینٹ ابزرویشن میتھڈ تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کومن پرسن کیا سیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ نہ تو ٹی وی اور اخبارات تھے نہ سوشل میڈیا تھا کہ لوگوں کے اپنی بھڑاس نکالنے کا کوئی موقع مل سکے تو جو خلیفہ تھے خلیفہ وقت تھے ان کے پاس یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کے اندر پارٹیسپینٹ ابزرویر بن کر گھل مل کے انفرمیشن کولیکٹ کر سکیں نان پارٹیسپینٹ کب ہوگا کہ جب جو ریسرچر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ریسرچر ہے اور وہ ایز این آوٹسائیڈر وہاں پر جا کر فنامنا کو ابزرو کرنے کے لیے بیٹھا گئے اور کچھ گھنٹے چیزوں کو ابزرو کر کے وہ لے کر آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ان سب کی اپنی اپنی لیمیٹیشنز ہوں گی اور کچھ کچھ خصوصیات ہوں گی جن کو ہم ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے ویڈاوٹ انٹرونشن میں نیچرلیسٹک اوبزرویشن ہے نیچرلیسٹک اوبزرویشن جیسے میں نے بتایا کہ جو نیچرل جگرافک چینل ہے اس کے اندر جتنی بھی اوبزرویشن ہو رہی ہے انیملز کی اوپر وہ ساری کی ساری نیچرل ہیبیٹیٹس میں جا کر شیروں پہ ببر شیروں پہ بندروں پہ سامپوں پہ ہو رہی ہے سب نیچرل ہیبیٹیٹس میں ہو رہی ہے تو وہ نیچرلیسٹک اوبزرویشن کہلائے گی اچھا جو کوریلیشنل میتھڈ ہے یہ الگ سے ایک میتھڈ نہیں ہے بلکہ کوریلیشن کیونکہ سٹیٹس کی ایک ٹکنیک ہے تو جب بھی ہم کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشنشپ کی اوپر بات کریں گے کہ کیا چیز کاز ہے اور اس کا ریزن کیا ہے تو وہ کوریلیشنل میتھڈ کہلائے گی آپ چاہیں تو آپ کوریلیشنل میتھڈ میں کوریلیشنل میتھڈ کو نہ بھی کریں اس کو آپ بیچ میں سے کٹ بھی کر دیں صرف ہمارے پاس ڈیٹیل سے کرنے کے لیے سٹرکچرڈ اوبزرویشن فیل سڈی میتھڈ اور نیچرلیسٹک اوبزرویشن یہ تین اگر ہم میتھڈ ڈیٹیل سے کر لیتے ہیں تو ہم اوبزرویشنل میتھڈ کی ٹائپس کو فلی کور کر سکتے ہیں اچھا اب ہم ذرا آتے ہیں اس کی ٹائپس کے بعد آہ یہ آتی ہیں جو اگر ہم اس کے پیچھے جائیں نا ٹائپس آف اوبزرویشن میں میں یہاں پر ایکسٹینڈ کر دیتی ہوں ان دونوں چیزوں کو اوبزرویشن کے پیچھے بھی اگر ہم جائیں نا ٹائپس آف اوبزرویشن ہم پڑھ رہی ہیں ابھی یہ کہلائیں گی انٹرنل اوبزرویشنز انٹرنل لکھنے میں میرے سے غلطی ہو رہی ہے تھوڑی سی صاف نہیں لکھنے ہو رہا excuse me for this and external observation یہ پورا نہیں میرے سے لکھنے ہو رہا کیونکہ صفحہ چھوٹا پڑھ رہا ہے برم میں لکھ دیتی ہوں observational method میں پہلے آپ نے لکھنا ہے internal اور then external internal یہ جتنی نیچے یہ لکھی ہوئی ہیں یہ سب external observation میں ہیں اس کے اندر آ رہی ہیں ٹھیک ہے internal کے اندر صرف ایک ہی method ہے جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں internal observe internal اپنے اندر observe کر رہے ہیں نا مشاہدہ خود بھی نہیں اپنے آپ کے اوپر اپنے اپنے آپ کے اوپر observe کرنا خود کا مشاہدہ کرنا یہ چیز کہلاتا ہے introspection introspection combination ہے two words کا intro کا مطلب یہ intro اور then inspection inspection کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا intro کا مطلب ہوتا ہے within اپنے اندر جس طرح یہ introduction کے رائے کرائیں اپنا ٹھیک ہے intro لکھیں intro اکثر ہم word use کرتے ہیں تو یہ وہی intro کا word ہے تو introspection اپنے آپ کو خود سے دیکھنا خود بھی نہیں خود کا مشاہدہ کرنا تو یہ internal observation کی ایک ہی type ہے جیسے یہ جتنی types ہیں na structured observation field study naturalistic یہ سب external observation کی types ہیں internal کی صرف introspection ہے تو لفظ introspection first time ہمیں coin کیا ہے William want نے جس کو بابائے psychology کہا جا سکتا ہے modern day کی جو فرسٹ جو تھی نا scientific lab 1709 میں لیپس ایک جرمنی میں William want نے بنائی تھی اور ان کا جو method of investigation تھا وہ introspection تھا یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ what psychology should study psychology should monitor and study internal processes اور انہوں نے اپنے جو سٹوڈنٹ سے ان کو brain کیا تھا introspection میں یہ کیا چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں جتنا sensation کا chapter ہم پڑھتے ہیں نا جو sensory modalities ہم پڑھتے ہیں وہ سب William want کی explained ہے یعنی کہ William want کے جو subjects تھے نا وہ تھے جنہوں نے first time accurately بتایا تھا کتنے deciبل سے نیچے ہم آواز نہیں سن سکتے کتنے deciبل سے زیادہ انچی sound ہو تو ہمارے کانوں کے پردے damage ہو سکتے ہیں کتنی pain کی threshold ہو تو ہمیں pain محسوس نہیں ہوتا کتنے threshold کی pain ہو تو ہمارے لیے pain unbearable ہو جائے گا کتنی تیز روشنی ہو تو ہماری آنکھیں چندیا جائیں گی اور ہمارے lens damage ہو جائیں گے کتنی کم روشنی ہو تو ہمارے جو کونز ہیں وہ کام کر سکیں گے اور ہماری color vision retain رہ سکے گی اس طرح یہ جو چیز تھی نا یہ sensory thresholds کہہ لاتی ہیں جو ساری کی ساری William want نے first time explain کی تھی اور یہ پہلا topic تھا psychology تھا وہاں سے یہ term آئی ہے introspection اور ابھی تک ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور ابھی تک یہ modern day میں جتنی psychology کے different methods ہیں ان میں یہ use ہوتی ہے یعنی introspection کا مطلب یہ ہے کہ خود کا پتا ہونا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے میرے محسوسات کیا ہیں مجھے pain تو نہیں محسوس ہو رہا مجھے کتنا pain محسوس ہو رہا ہے اس میں ہم یہ بتا سکیں گے دو کپس میں چینی ہے تو کس والے میں چینی زیادہ ہے کس والے میں کم ہے مانیود جو differences ہیں یہ سارے کے سارے introspection method کے اندر آتے ہیں اور ہم اس کو ڈیڈیکٹ کر پاتے ہیں یہ اپنے یاد رکھنا introspection کیا ہے میں طرح اس کو read کر دیتی ہوں when william want established first laboratory for experimentation of psychology اور ان کا method of investigation تھا introspection early psychology میں اس کو کیسے define کیا گیا تھا the study of میں اس کو highlight کر دیتی ہوں the study of mental experiences and its data were largely self observation in the form of introspection it means looking within the observation of one's own mental processes ٹھیک ہے clear بڑا اچھا لکھا ہے اتنا ہی لکھنا کافی ہے پیپر میں ہم صرف اتنا ہی لکھیں تو ہمیں پورے marks مل جاتے ہیں اس کے نیچے پیرا گراف میں انہیں ایکس کی تھوڑی explanations جاتا دی ہوئی ہے لیکن ہمارے لیے اتنا ہی پڑھنا یاد کرنا sufficient ہے باقی explain میں نے اچھی طرح سے کر دیا کہ introspection ہوتا کہ ہے ٹھیک ہے اسی لیے ہر ایک person کا different ہوگا ہر ایک کی thresholds تھوڑی سی different ہوں گی لیکن ویلیم وانڈ نے overall calculate کر کے average thresholds نکال دی ہوئی ہیں جیسے کہ اب ہمیں پتا ہے کہ 20 deciبل سے نیچے کی آواز نہیں ہم سن سکتے ہیں اور i think 400 deciبل سے انچی آواز ہو تو ہمارے کانوں کے پردے damage ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو ہماری different pain کی thresholds ہیں وہ بھی ہمیں اب پتا ہے اور جو visual modalities ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہے تو یہ ساری کی ساری ویلیم وانڈ نے ہمیں دی تھی اس کے بعد اس کے merits اور demerits ہم explain کریں گے اچھی چیز یہ کیا ہے کہ یہ in depth detailed information دیتی ہے about ourself ایک person کو اپنے بارے میں صحیح طرح کا knowledge دیتی ہے ہمیں اپنے ہمارے ہون جو mental processes ہیں ان کے بارے میں information ملتی ہے تو یہ دو lines ہو گئیں first hand knowledge about mental functioning gives observation of our own mental processes it gives we take our mind as a sample and judge other minds by our own introspection as a private quality ٹھیک اس کی ایک private quality کیا ہے کہ مجھے ہی پتا ہے کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں دوسرے لوگوں کو نہیں پتا یہی اس چیز کا demerit بھی ہے وہی چیزیں اس کا نا تقریباً جو merit ہے نا اسی میں سے ہی demerits نکل آتے ہیں demerits سب سے بڑا کیا ہوگا کہ یہ subjective method ہے یہ quantifiable نہیں ہے یہ empirical نہیں ہے یہ objective نہیں ہے تو یہ scientific بھی نہیں ہے یہ ساری وہ چیزیں فلفل ہی نہیں کرتا آلماس جتنی بھی یہ باتیں اب لکھیں ہی ہیں یہ ساری اسی چیز کی repetition ہے آہ آگے لکھا ہے limited behavior یعنی introspection سے سوائے sensation کا چپٹر نکالنے کے اور ہم کچھ نہیں نکال پائے سوائے sensory thresholds کو explain کرنے کے اور باقی جو behavior ہیں ہمارے اور جو modern day psychology وہ اس پہ rely نہیں کرتی ہے expensive ڈائر سم کہ ایک ہی بندے کم بار بار جب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کون سی والی کپ میں چینی میں تیز زیادہ آ رہا ہے اب آپ کو pain کی threshold زیادہ محسوس ہو رہی ہے کون سی اگدہ زیادہ نرم ہے hard surface کون سی والی زیادہ ہے تو اب وہ بہت ہی mind کیلئے stressful ہے تو یہ کافی stressful تھا individual differences still آ رہے تھے کیونکہ subjective ہے تو individual differences تو ہوں گی تو recommendation کیا ہیں اس کو الگ سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو first hand initial ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو long term استعمال نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر totally جو ہے نا rely کر سکتی ہوں اچھا next ہے ہمارے پاس naturalistic observations naturalistic observation nature میں جا کر study کرنا کسی phenomena کو جو ان کا natural real habitat ہے to observe a phenomena in the natural habitat of the organism whether it's either animals human beings کسی کی کسی کا بھی natural habitat تو اس میں ہم اب یہ نہیں کریں گے جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ social experiments میں sometime جسرا البرٹ پندورا نے simulated environment ہم provide کرتے ہیں ملتی جلتی وہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ ان کے natural habitat میں جانا ہوتا ہے جیسے جانور ہے ان کو جنگل میں ہی observe کرنا ہے چڑیا ہے تو اس کا جو گھنسلہ ہے ادھر ہی ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے hatching کرتی ہے اور کس طرح سے بچے پار رہی ہے یا کسی کو بھی ہم نے کسی community کو ہم نے judge کرنا ہے تو ہم وہاں پر جا کر رہیں اور ہم ان کے رہن سائن کو ان کے natural habitat میں ہم جا کر observe کرتے ہیں جتنی anthropological studies ہیں وہ ساری naturalistic observation میں آتی ہیں آہ اس کو ہم ذرا read کر دیتے ہیں observation of behavior in a natural setting without any attempt by the observer to intervene intervene نہیں کرنا جو experimenter ہے یا researcher ہے وہ کچھ بھی change نہیں کر رہا وہ کچھ manipulate نہیں کر رہا وہ کچھ بھی control نہیں کر رہا is called naturalistic observation in this method observer acts as a passive recorder اب یہ word ہے passive recorder وہ صرف record ہی کرنا ہے بیٹھا ہے observe کر رہا ہے اور وہ ان کو روک نہیں رہا ٹھیک ہے اگر وہ کسی قبیلے میں گیا ہے ایفریکن پرائب میں گیا ہے وہ وہاں پر ان کی rituals ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا ہمارے ہاں social psychology کی یا sociology کے students ہیں یا anthropology کے students ہیں وہ rituals ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی گاؤں میں گئے ہیں ویڈنگ village wedding دیکھ رہے ہیں تو وہ intervene نہیں کریں گے جیسے لوگ کر رہے ہیں بس ان سے فینامنا کو observe کریں گے تو passive role ہے researcher کا یہ بھی ایک word ضرور لکھنا ہے ہم نے third paragraph میں آ رہا ہے جو اس سے کوئی question بھی نہیں کرنے اور کوئی test وغیرہ بھی نہیں کرنے صرف tape recorders and cameras جو ہیں نا وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بھی طریقے سے ان ان کو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان کو intervene نہیں کریں گے still یہ ایک systematic method ہے یعنی یہ پتاؤ کتنی duration کا لینا ہے اور کیا observe کرنا ہے already there should be a known variable کچھ variables ہوں جن کو ہم study کر رہے ہیں وہ بالکل ہی ایک useless person کی common sense or intuition based now there should be some system involved in it for the data collection جیسا کہ برجن نے کیا کہا تھا i find that during the long hours our observation in the field i not only learnt behaviour pattern by i get ideas hunches for theories which i later tested for experiments when possible جو اس قسم کی naturalistic observations ہیں ان میں ہمیں یہ چیز بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ ہمیں بہت سا ایسا مواد ملتا ہے جس کے اوپر ہم بعد میں اپنی بہت سے hypotheses اور observations بنا سکتے ہیں تو usually جب ہم نے research conduct کرنی ہوتی ہے نا تو جو first steps ہیں نا ان کے اندر naturalistic observations آ جاتی ہیں qualitative research method کہلائے گا یہ naturalistic observation some time ہم اس کو combine کرتے ہیں دوسرے methods کے ساتھ اور اس کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو otherwise یہ خود سے ایک qualitative method ہے کچھ quantitative methods ہم ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی ہمیں observation دیتی ہیں جو naturalistic observation ہے یہ overt بھی ہو سکتی ہے overt کا مطلب ہوتا ہے external اور covert بھی ہو سکتی ہے covert cover سے نکلا ہے overt observation میں جن کو observe کیا جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ ایک آیا ہے اور یہ کیا کرنے آیا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ جب مثلا میں بتا رہی ہوں کہ کوئی person ہے وہ thesis پہ کام کر رہا ہے village wedding پہ اور کسی گاؤں میں جاتا ہے اور کسی شادی میں جاتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی research کا student ہے اور یہ یہاں پر شادیاں منیٹر کرنے آیا ہے اور چیز اس لئے یہ کلپس پیرا بنا رہا ہے تو یہ overt observation ہوگی لیکن اگر وہ ایزا بھراتی جاتا ہے اور ان کو نہیں پتا کہ یہ کوئی researcher ہے یا یہ دھولن کے ساتھ آیا ہے یا دھولا کے ساتھ آیا ہے تو وہ overt observation کہلائے گی when the جو research subjects do not know the actual nature and cause of our research are about the participant then it is covert observation جب ان کو نہیں پتا unknown ہے تو وہ covert observation کہلائے گی اس کے بھی کچھ advantages اور disadvantages ہیں جس کو ہم دیکھیں گے naturalistic observation میں ہمیں real جو happening اس کا پتا چلتا ہے تو اس کی external validity بہت ہائے ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی بات ہے کیونکہ ہم کر ہی اس کو natural habitat میں رہے ہیں تو اس لئے اس کی external validity سب سے زیادہ ہائی ہوگی external validity جو lab experiments ہیں ان کی internal validity ہائی ہوا کرتی ہے تو یہ اس کے total opposite ہے externally ہم نے پہلے سے اسی میں سے لیکن بری چیز کیا ہے کہ یہ سبجیکٹیو ہوتی ہیں quantifiable نہیں ہوتی ہیں qualitative ہوتی ہیں descriptive ہوتی ہیں سبجیکٹیو ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے آگے پڑیں گے تو آپ کو یہ چیز کافی سکلیر ہوگی سارے پوائنٹس لکھے میں ہمیں ان کو تھوڑا سا پر دیتی ہوں تاکہ ہمیں اس کی انڈرسٹینگیم بے پر ہو جائے گی اس میں لکھا ہوا ہے naturalistic observation of people can also be revealing اس کے علاوہ actual behavior actual real world میں ہم یہ کرتے ہیں اس لئے یہ real ہمیں cause and effect اس کا پتہ چلتا ہے جو ہم نے recordings بیرا بنائی ہیں اس سے ہم صرف وہ نہیں صرف ہم کرتے بلکہ ہمیں اس کے علاوہ بھی بہت سا information ملتی ہے جس کو ہم later use کر سکتے ہیں limitations کیا ہیں اس کی جس طرح میں نے بتایا کہ یہ subjective method ہے یہ descriptive method ہے اور یہ کسی دوسرے اس کے اندر observer باعث بہت زیادہ آ سکتی ہے observer باعث کیا ہوتی ہے کہ جو experimenter ہے وہ کوئی چیزیں observe کر رہا ہے کوئی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے کیونکہ exactly جو ایک طرح سے objective ہے ہم نے نہیں کیا تو بہت سی اس کے اندر کمیہ رہ جاتی ہیں اس کو ہم large scale کے اوپر بہت زیادہ use نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جو ہماری observations ہیں وہ natural habitat میں ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ expensive بھی ہو سکتا ہے time consuming بھی ہو سکتا ہے ہم extra یہ points سارے لکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہم یہ apply نہیں کر سکتے ہیں researchers have different opinion that how much behavior to be noted careful training of observer is essential and investigator must try to record the events as broadly as possible جو next ہمارے research methods ہیں